سر شو ہوا ہے ہاں نہیں پریزنٹیشن تو ابھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں ابھی اپلیٹ ہو رہی ہے خیق ہو گیا بہوش شکریہ بہوش شکریہ بہوش شکریہ بہوش شکریہ بہوششن السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہمید ہے تمہیں خیق ہوں گے سوری لیکچر ڈیلی ایسی ہو رہا تھا کیونکہ وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا اپلوڈ نہ ہونے کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے بس فیو سیکنڈز اور دے انشاءاللہ یہ پی پی ٹی جیسے ہی اپلوڈ ہوتی ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں تو لاسٹ لیکچرز میں ہم دائجسٹر سسٹم کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور آپ کے پویز میں نے اپڈیٹ کر دی ہے تو آپ مارکس اپنے دیکھ سکتے ہیں تو دائجسٹر سسٹم کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے what is دائجسٹر سسٹم کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے ہمارا لاسٹ قیسن یہ تھا what is metabolism پڑھا تھا نہیں پڑھا ہوگا can you define can anybody define what is metabolism okay well you are all fine good my prayer is always with you class کہ آپ لوگ ٹھیک رہے ہیں اور اچھا اچھا پڑھتے رہے ہیں okay تو دائجسٹر سسٹم کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میں آپ سے کوئسن یہ کر رہا ہوں کہ what is metabolism کیا ہوتا ہے آج ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے that is about scum market کہ scum market کیا ہوتا ہے اس کی شیپ کیا ہے اس کی انٹیرٹ پسٹیرٹ کیا کیا چیزیں بڑی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ فنکشن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کتنی secretions آتی ہیں all taking place in our body all reaction taking place in our body پیٹا reaction تو اور بھی بہت سرے ہو رہے ہوتے ہیں like اور reaction بھی ہو سکتے ہیں chemical changes اور کی بارڈی کے اندر ہو رہی ہوتے ہیں like ph کو maintain کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی chemical reactions ہوتے ہیں ٹھیک ہے instead of that glucose کو glycogen میں convert کیا جا رہا ہوتا ہے that is also a biochemical reaction biochemical reaction how can you define what is metabolism اچھا some of metabolic reaction taking place اچھا some of چلیں تھوڑی سی بات agree کر لیتا ہوں کہ یہ some of ہوتا ہے metabolic reactions ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم generally discuss کریں GIT کے بارے میں تو GIT پڑھنا important کیوں ہے صرف کھانے کے لحاظ سے اس کے علاوہ story اور بھی importance ہے اگر ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے سوچیں ذرا جلدی سے تاکہ ہم اس کو digestive system کو stomach کے بارے میں discuss کریں stomach important کیوں ہے بارڈی کے اندر ہے اس کی interior posterior کیا کے چیزیں پڑھی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آج ہم نے discuss کرنی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ ہم previous lecture ہے اس کو تھوڑا سا review لے لیتے ہیں okay absorption کے لحاظ سے important ہے کیا اگر digestive system میں stomach نہیں ہوگا کیا absorption نہیں ہوگی اچھا ایک surgery ہوتی ہے that is known as pull through surgery اس میں جو stomach ہے اس کو partially cut کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کو gastrectomy بھی کہا جاتا ہے وہ patients جو obese ہوتی ہیں وہ gastrectomy کروا لیتے ہیں partial gastrectomy کروا لیتے ہیں تو ان کے اندر جو absorption ہوتی ہے نا وہ کام ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کا stomach جو ہے وہ cut چکا ہوتا ہے absorption part ہوتا ہے نا mostly cut چکا ہوتا ہے okay absorption کی بات کر لیں اس کے علاوہ کوئی important ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے کہ ہمارا جو stomach ہے وہ important کیوں ہیں اب لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں اب مجھے confirm ہے کہ آپ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ہے نا اگر pharynx کا رول پڑھا جائے pharynx کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس respiratory system میں again ڈسکس کر لیں گے تین parts ہوتی ہیں like nasopharynx ہوتا ہے اورو pharynx ہوتا ہے nasopharynx جو ہوتا ہے یہ respiration میں important ہوتا ہے اورو pharynx اور laryngeo pharynx جو ہوتا ہے یہ common passage ہوتا ہے to go the respiratory and digestive system when the food passes from the oral cavity into the pharynx then یہ اسوفیگس کے اندر جاتا ہے اور at the end دیچھے لائننگ پر پڑھی ہوتی ہے میں پوضہ پڑھ ہوتا ہے وہاں سے پاس ہوت ہوتا ہے سفینٹرز اوپن ہوتے ہیں وہ سفینٹرز جس کے میرے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لور اسوفیگس سفینٹر ہوتے ہیں اپر اسوفیگس سفینٹر ہوتے ہیں اور تیسرا سفینٹر that was very very important اب جو کارڈک سفینٹر ہوتا ہے کارڈک سفینٹر سٹمک اور اسوفیگس کے درمیان ہوتا ہے یاد رکھئے گا اور دوسرا جو سفینٹر important ہوتا ہے وہ پائیلوریس سفینٹر ہوتا ہے سٹمک اور small intestine کے درمیان ہوتا ہے ایک go through کرتے جاتے ہیں اس لیکچرز کو پریویس کو جس کے بارے میں ہم نے پہلے جی چیزیں ڈسکس کی ہیں کلائی ڈیجیسٹیف سسٹم کا overview کیا ہم نے ingestion ڈائیجیشن absorption elimination یہ ساری چیزیں ہم نے one by one ان کو ڈسکس کر لیا تھا اس کے لئے میں انٹری کنیال کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی اناٹومی فیزیالوجی کے بارے میں ڈسکس کیا والز کے بارے میں ڈسکس کیا تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اوکے پریویس لیکچرز میں اگر آپ کے پاس کوئی query ہے کسی نے اگر زہمت کی ہے پڑھنے کی تو you can ask me اچھا ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی تھی one was kime, other was bolus what is difference between kime and bolus یہ میں نے multiple times آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ bolus اور coin کیا ہوتا ہے کیا difference ہے ان دونوں میں یہ ہم نے three phases آج ہم مکین ریپیٹ کریں گے ان کو in ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کس بیلک phase کیا ہوتی ہے stomach میں gastric separation کی gastric phase کیا ہوتی ہے intestinal phase کیا ہوتی ہے regulation کیسے ہوتی ہے جس میں ہم hormonal اور local regulation کے بارے میں بھی ڈسکس کرنے والے ہیں right liver کے بارے میں ہم again ڈیٹیل ڈسکس کریں گے یہ ایک overview ہوتا جس میں ہم نے large intestine small intestine کے بارے میں ڈسکس کیا تھا digestion اور absorption کے بارے میں again ہم نے ایک ڈیٹیل ڈسکس کیا کیا تھا کہ chemical کیا ہوتی ہے mechanical کیا ہوتی ہے okay semi solid fluid جو ہوتا ہے semi solid fluid mass okay well bolus ہوتا ہے and what is time time okay times content okay well چلیں اتنا تھوڑا سا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر mcqs آ جاتا ہے تو i think you can handle well اور ضرورت ٹھیک ہے یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ small pieces of food is bolus and food is small pieces of food is bolus small pieces of food is bolus اور اچھا define کریں اس کو اوکے وان ڈیفرینس ڈیٹ کے بولس کنٹینز ایکسیکلی سلائبہ ہوتا ہے اور کائن کنٹینز نومہ کے سیڈ یا گیسٹک بیوٹس از بیل اس کے علاوہ کائن فلویڈ موس ویل سیکریشن کون سی سیکریشن گیٹا بہت سی زیادہ سیکریشن ہوتی ہیں اوکے اسے فیگرز ہم نے ڈسکس کیا تھا سویلونگ ہم نے ریفلیکس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا یہ تین سپیجز کے بارے میں ڈسکس کر گیا تھا آج ہم نے سٹوم مک کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے فوڈ ان دو اوول کیاوٹی مکسز ویدہ سلائبہ دیورنگ موسٹیگیشن اس کارڈ بولس چلیں یہ بات مان لیتے ہیں آپ کی اوکے ویل تو سٹوم مک میں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں جس کے اندر گراؤس آناٹمی اور اسٹالوجی آپ سٹوم مک کے بارے میں ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ فونکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کمپونٹس آف گیسٹک سیکریشن اور فونکشن آف ایچ کانسٹوٹوینٹ اور ڈیفرنٹ میکنیزمز ڈیٹ ریگولیٹ گیسٹک سیکریشن تو یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ دو تین سلایڈز دیکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوورویو دے دیتا ہوں کہ سٹم مک ہوتا کیا ہے انٹیریر کو سٹریر کیا پڑھا ہوتا ہے اس کا لیٹرل کیا چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اس کی شیپ کیا ہوتی ہے کتنے پارس ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سلایڈز پر کانٹینیو کر لیں گے آ جاتے ہیں سٹم مک کی طرف تو جو سٹم مک ہوتا ہے بیسیکلی یہ شیپ پہ ہوتا ہے teilینٹیڈ پورشن آف الیمنٹری کیانال ہوتا ہے اس کے علاوہ اپی گستک اور left ہیپکونرک ریجن in left اپڈامیل کیاٹی کے اندر پڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی اگر ہم اس کے آرگنز دیکھیں کہ کون کون سے آرگنز اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں سوپیریئرلی تو جو سوپیریئرلی چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے ڈائفرام ہوتا ہے اسو فیگوس ہوتا ہے and left lobe of liver ہوتا ہے اگر بتا رہا ہوں بیٹا امپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگ فنگر ٹپ پہ یاد کر سکتے ہیں اس کو کہ اگر ہم بات کریں کہ اس کے سوپیریئرلی کیا چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو سوپیریئرلی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو سوپیریئرلی ڈائفرام ہوتا ہے اسو فیگوس ہوتا ہے اور left lobe of liver یہ سوپیریئرلی پڑھا ہوتا ہے same condition with inferiorly inferiorly اگر ہم بات کریں تو transverse اور small intestine پڑی ہوتا ہے transverse fall on پڑھا ہوتا ہے اور small intestine پڑی ہوتا ہے ہم نے سوپیریئر اور inferior کی بات کی ہے اب بات کرتے ہیں interior اور posterior کی اگر ہم posteriorly جائیں گے posteriorly پنکریاز پڑھا ہوتا ہے left kidney پڑی ہوتی ہے ساتھ میں adrenal gland پڑھا ہوتا ہے اس کے علاوہ سپلین پڑھا ہوتا ہے اور abdامنا leota پڑھا ہوتا ہے یہ چار چیزیں posteriorly پڑھی ہوتی ہیں again بتا رہا ہوں بیٹا یاد رکھئے گا کہ posteriorly کیا کیا چیزیں پڑھی ہوتی ہیں left kidney پڑھا ہوتا ہے posteriorly abdامنا leota پڑھا ہوتا ہے سپلین پڑھا ہوتا ہے اور abdامنا leota ہوتا ہے اور kidney کے ساتھ adrenal gland بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ adrenal gland بھی present ہوتا ہے that is posteriorly present ہوتا ہے اس کے بعد interiorly کی طرف آجائیں interiorly میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو abdominal wall interiorly present ہوتی ہے اس کے علاوہ left lobe of liver present ہوتی ہے اب جو left lobe ہوتی ہے یہ superiorly بھی cover کر رہی ہوتی ہے اور interiorly بھی cover کر رہی ہوتی ہے اوکے بیٹا سلو اور سلو ہو گیا ہوتی ہے اوکے بیٹا میں نے argon associated بتایا ہے کہ argon جو liver کے ساتھ associated ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں superiorly superiorly دیکھئے گا آپ اپنے finger highlight کر سکتے ہیں کہ جو stomach ہوتا ہے اس کے اگر superior دیکھیں گے تو diafram ہے left border of the liver present ہے اس کے علاوہ ایسو فیگس پڑھا ہے that is superiorly اس طرح اگر ہم inferiorly بات کریں گے تو inferiorly small intestine پڑھی ہوتی ہے اور transverse colon پڑھا ہوتا ہے superior اور inferior کا پتہ چل گیا آپ کو اب آجائیں interiorly اور posteriorly تو جو interiorly ہوتا ہے abdominal interior abdominal wall present ہوتی ہے اس کے علاوہ left lobe of liver present ہوتی ہے اب جو left lobe of liver superiorly پہ کور کر رہی ہوتی ہے interiorly پہ کور کر رہی ہوتی ہے یاد رکھئے گا آپ ٹھیک ہے اور جو interiorly اور دو ہی چیزیں ہوتی ہے left lobe of liver اور abdominal wall interiorly abdominal wall present ہوتی ہے posteriorly بات کریں بیک سیڈ پہ اگر ہم جائیں گے posteriorly تو posteriorly left kidney اور adrenal gland present ہوتا ہے اس کے علاوہ abdominal aorta present ہوتا ہے سپلین اور پینکریاز present ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ interiorly بھی ہمیں پتہ چل گیا posteriorly پہ پتہ چل گیا superior اور inferiorly پہ پتہ چل گیا right اب آج ہیں left اور right کی کرا اگر ہم right بات کریں right تو right liver اور dudinum present ہوتی ہے right side کے کرا ہم بات کریں گے right side کی تو وہاں پہ dudinum اور liver present ہوتا ہے اگر ہم left side کی بات کریں تو ڈائفرام اور سپلین پہ present ہوتا ہے اب دیکھیں جو سپلین ہوتا ہے یہ posteriorly بھی کور کر رہا ہوتا ہے اور left side پہ بھی present ہوتا ہے left side پہ بھی یہ اس کو کور کر رہا ہوتا ہے یہ اگر mcqs میں ضرور آپ confuse کیا جائے گا کہ جو associated argan ہے inferiorly کیا کیا پریزنٹ ہوتا ہے posteriorly کیا کیا پریزنٹ ہوتا ہے interiorly کیا کیا commonly present ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ interiorly اور superiorly left lobe of liver ہے یہ common ہوتی ہے دونوں سائی ڈوپے دونوں سائی ڈوپے کور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری important چیز یہ ہے کہ جو left side of the kidney ہے left side of the stomach ہے اس کے اندر diaphragm اور sapline پڑھا ہوتا ہے اور right side پہ liver اور adjudinum پڑھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے structures کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے ایک safhincter پڑھا تھا that is safhincter was cardiac safhincter اب یہاں پہ basically جو stomach ہوتا ہے اس کو دو safhincter cover کر رہے ہوتے ہیں بیٹا سلو بڑھانے سے جو ریتم ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے بندے گا anyhow اچھا دو safhincter کے اگر ہم بات کریں تو وہ دو safhincter کون کون سے ہوتے ہیں ایک safhincter ہوتا ہے جو اسو فگرس اور stomach کے درمیان ہوتا ہے دوسرا safhincter ہوتا ہے جو stomach اور intestine کے درمیان exist کرتا ہے intestine اور stomach اور small intestine کے درمیان جو exist کرتا ہے that is known as pyloric safhincter تو manually اگر ہم stomach کی بات کریں تو stomach کے اندر stomach کے پاس دو safhincters ہوتے ہیں اور دو ہی کرور چرت ہوتی ہیں اب جو دو safhincters ہوتے ہیں ان کے اندر cardiac safhincter ہے اور دوسرا pyloric safhincter ہے cardiac safhincter اسو فگرس اور stomach کے درمیان communication بنا رہا ہوتا ہے اور stomach اور small intestine کے درمیان جو communication بنا رہا ہوتا ہے that is pyloric safhincter یہ mcu's میں پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اب جو دوسری چیز ہے وہ اس کے اندر دو طرح کے converچرز ہوتی ہیں ایک لیسر converچرز ہوتا ہے اور ایک گریٹر converچرز ہوتا ہے اب جو لیسر converچرز ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے اور پسٹیریئرلی stomach کے پڑھا ہوتا ہے پسٹیریئر surface stomach کے پاس پڑھا ہوتا ہے اگین بتا رہا ہوں بیٹا کہ دو converچرز ہوتی ہیں اوکی بیٹا کیا سمجھ نہیں آ رہی کیا سمجھ نہیں آ رہی کیا سمجھ نہیں آ رہی جلدی بتائیں میں نے دو safhincter کے برے میں بات کی ہے دو safhincter ایک cardic safhincter ہوتا ہے پائیلوریک safhincter ہوتا ہے اوکی جو پائیلوریک safhincter ہوتا ہے یہ stomach اور intestine کے درمیان ہوتا ہے جو cardic safhincter ہوتا ہے یہ aschincter اور stomach کے درمیان ہوتا ہے دو چیزیں سمجھ جا گئی باگ آ رہے ہیں دو چیزیں دو اور ہیں وہ ہیں converچرز اس کے دو converچرز ہوتی ہیں one is lesser converچرز other is greater converچرز اوکی اب جو lesser converچرز ہوتا ہے lesser converچرز یہ ہوتا ہے کہ یہ شارٹ ہوتا ہے اور stomach کی posterior surface کے اوپر لائی کر رہا ہوتا ہے اور جو downward اگر ہم دیکھ جائیں تو یہ wall of iso figure continue رہتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے greater converچرز اب جو greater converچرز ہوتا ہے یہ slightly upward to the pyloric safhincter present ہوتا ہے دو چیزیں بیٹا بتائیں گے آپ کو پہلے safhincter کے بارے میں بتایا ہے associated argon میں کرورچرز کے بعد اگر آپ کو ریفیڈ کر دیتا ہوں جو greater converچرز ہوتا ہے یہ بیٹا کیسے بنتا ہے بیسیکلی کہ جب esophagus stomach کو جائن کرتا ہے تو interior region ہوتا ہے اس کے upward ایک curve بند رہی ہوتی ہے اور وہ curve downward move کر کے greater converچرز بنا رہی ہوتی ہے اور جو slightly upward ہوتا ہے towards the pyloric safrinter مشکل ہو رہے اس کے بعد جو stomach ہے اس کو three regions کے اندر divide کیا گیا ہے اب دیکھیں safrinter سرممہ کے اندر دو ہوتی ہیں curve atures دو ہوتی ہیں اگر ہم region کی بات کریں تو region تین ہوتی ہیں اب وہ تین region کیا کیا ہوتی regions کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ associated argon again repeat کر دیتا ہوں بیٹا تا کہ آپ لوگوں کو اس کی زیادہ سمجھ aard gans کی اب آج پہلے آپ interior posterior کریں گے یہ آپ لوگ بتا دیں جو آپ کو easy understanding ہے superior inferior کی interior posterior کی وہ بتا دیں میں تا کہ آپ لوگوں کو اس لئے سمجھا سکتوں کہ interior کیا ہوتا ہے posterior کیا ہوتا ہے اوکے بیٹا around about half and arc pass out ہو بیٹا white board یہاں پہ میں کیسے use کروں اوکے page پہ بنا کے show کر دوں اچھا آپ میری باس پھنیں آپ ایک لئے easy understanding یہ ہے اب یہ بتا دیں کہ interior posterior کا آپ کو پتا ہے اور superior inferior کا پتا ہے superior والا ٹھیک ہے اب پہلی بات کرتے ہیں superior کی superior کی بات کر لیتے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ superior ہے وہاں پہ superior لیا جائیں اسو فگس پڑھا ہے diaphragm پڑھا ہے اور left lobe of deliver پڑھ ہے یہ superior پڑھ ہیں چیزیں اب آج ہیں inferior ly inferiorly small intestine پڑھ ہے اور transverse fall on پڑھ ہے دو ہی چیزیں پڑھ ہیں اوکی بیٹا دونوں کے پتہ ہے لیکن بہت سے لوگوں کو superior inferior posterior posterior پتہ چلتا سرگنی board use کرتے ہیں چلیں میں سرگنی سے پوچھوں گا کیسے وہ board use کرتے ہیں then میں board use کر لیا کروں گا nothing to worry ٹھیک ہے تو ہم بات کر رہے تھے superior کی superior inferior کی superior ہم نے یہ کہا ہے پہلی چیز ہے اسو فیگس پڑھ آئے اس کے ساتھ ڈائیافرام پڑھ آئے اور left lobe of the liver پریزنٹ آئے اور inferior لی اگر بات کریں تو inferior small intestine پڑھی ہے اس کے علاوہ transverse colon پڑھا ہے superior inferior کی سمجھ آگئی ہے اب آجائیں interior اور posterior کی بیٹے جو interior چیزیں ہیں وہ سامنے والی ہیں اب دیکھیں کہ سامنے کیا ہے کہ interior abdominal wall ہے اس کے علاوہ left lobe of liver again present ہے left lobe of liver again present ہے left lobe of liver superiorly present ہے اور interiorly present ہے پہلی جو چیز ہے ایسو فیگس پڑھا ہے پہلی بات کریں گے اس کے علاوہ سوری پسٹیری لی اسو فیگس نہیں ہے اسو فیگس جو ہوتا ہے یہ superiorly present ہوتا ہے پہ پسٹیری لی ہوتا ہے یہ پنکریاز ہوتا ہے سپلین ہوتا ہے اس کے لیوہ abdominal aorta definitely abdominal aorta ہوتا ہے اور third one جو چیز ہوتی ہے وہ left kidney اور adrenal gland present ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں that are very very important ہے transverse کیا کیا پڑھا ہوتا ہے transverse اگر sections میں divide کیا جائے sections اگر اس کے دی جائیں تو اس میں ہمیں پتا چل جائے گا کہ transverse کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں mainly i think transverse cardiac portion sometimes پڑھا ہوتا fundus ہو سکتا ہے pyloric intram ہو سکتا ہے body or ہوتے ہیں یہ transverse present ہوتی ہیں اوکی تو یہ associated argon کی سمجھ آگئی اس کے بعد ہم نے سفینڈر کی بات کی اس کے علاوہ ہم نے کرورچرز کی بات کی جن میں لیسر اور کریٹر کرورچرز کے بارے میں discuss کی ہے اس کے علاوہ اس کو ہم region پورشن میں ہم divide کریں تو 3 regions ہوتی ہیں جن کے انتر fundus ہوتی ہے بارٹی ہوتی اور pylorus ہوتا ہے اگر ہم دیسٹل انڈ کی بات کریں تو وہاں پہ pylorus کے ساتھ پائلورس کے گر دیسٹل انڈ کی بات کریں تو وہاں پہ pylorus of inter پڑھ ہوتا ہے اب pylorus of inter جس کی opening ہوتی ہے سٹمک اور ڈیوڈی نام کو گائیڈ کر رہ ہوتا ہے سٹمک اور ڈیوڈی نام کے اوپر جو gardening ہوتی ہے جو opening ہوتی ہے that opening is due to pylorus of inter اب جب سف انڈ ایکٹیو فار میں ہوتا ہے تو pylorus of inter ہے یہ ریلیکس کر جاتا ہے اوپن ہوتا ہے اور جو سٹمک ہوتا ہے جیسے ہی سٹمک ایمٹی ہوتا ہے سٹمک کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی تو جو پائیلور ایک سف انڈر ہے یہ کنٹریک کیا ہوتا ہے جیسے ہی فوڈ سٹمک کے اندر آتا ہے دائیجیشن ہونے کے بعد پائیلور سف ہوتا ہے ریلیکس ہونے کے ساتھ اوپن ہوتا ہے اور جو فوڈ جو سٹمک کے اندر تھا وہ اندر چلا جاتا ہے اس طرح ہم کارڈک سف انڈر کی بات کریں تو جیسے ہی بولس اسو فیگس کی طرف موو کرتا ہوا دان ورڈ مو کرتا ہے بولس کی فارم جیسے ہی دان ورڈ مو کرتا ہے تو کارڈک سف انٹر اوپن ہوتا ہے کارڈک سف انٹر اوپن ہونے کے ریزلٹ میں کارڈک سف انٹر اوپن ہونے کے ریزلٹ میں فوڈ جو ایس او فیگس کے سٹمک میں آجاتا ہے سٹمک کے اندر سٹے کرتا ہے فیو آر کے لیے وہ دیپینڈن کون دا ٹائپ آف فوڈ کے آپ میں کھانے میں کیا لیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں کہ اس کے وار سٹری فور ٹیشو لیئر ہوتی ہیں جن کے اندر مسکولر لیئر ہوتی ہے اور مسکولر لیئر لیئر اس کے اندر تین طرح کے مسل فائبر پریزنڈ ہوتے ہیں اور وہ تین طرح کے مسل فائبر کیا کیا ہو سکتے ہیں آوٹر لانگی چورنل فائبر ہوتے ہیں انر ابلی فائبر ہوتے ہیں اور میڈل سرکولر ہوتے ہیں اب یاد رکھئے گا اور جو آوٹر ہوتے ہیں لانگی چورنل فائبر ہوتے ہیں یہ تین طرح سے مسلس سموت مسل فائبر پریزنٹ ہوتے ہیں مسکولر لیئر کے اندر اس کے علاوہ ثری لیئرز ہوتے ہیں اس کی جو سرکل مسلس ہوتے ہیں یہ لانگسٹ ہوتے ہیں بٹوین پائلورس اندر کے درمیان اس کے علاوہ آپ اگر ہم مکوزا کی بات کریں تو جو سٹومک ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایمٹی ہوتا ہے میوکس میمرین اس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے اور جو لانگی چوڈنل فولز ہوتے ہیں ان کو ریوگی کہا جاتا ہے ریوگی آر یو جی اے یہ ریوگی ہوتا ہے اب ریوگی کیا کرتے ہیں کہ یہ جو سٹومک کی سرفس ہوتی ہے نا اس کو ایک سموت لائننگ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بلویٹی اپیرنس پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر مکوزا کے اندر نیومرس گیسٹک لینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ میوکس کو سکریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو میوکس گلینڈز ہوتے ہیں these are also known as specialized cell that secrete گیسٹک جوسز انٹو دیسٹومک اس کو بلڈ سپلائی اگر ہم بات کریں تو انٹیریرلی آٹیریل جو سپلائی ہوتی ہے left گیسٹک آرٹری سپلائی کر رہی ہوتی ہے سیلیک آرٹری کی برانچ ہے اور رائٹ گیسٹک آرٹری اور گیسٹرو اپیگلوریک آرٹریز سپلائی کر رہی ہوتی ہیں آواز کٹ رہی ہے آواز اوکیم پیج کو ریفریش بیٹا کر کے دیکھ لیں اس کے لئے اگر ہم نے last time بات کی تھی کہ جو سٹومک اسٹرز ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو گیسٹک جوسزی اٹھرانٹ ابوٹ ہوتا ہے ڈو لیٹر ڈیلی سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے بھائی ڈیس سکریٹری گلینڈز اندامی پوزہ اور یہ جو سکریشنز ہوتی ہیں اوکی ویل یہ جو سکریشنز ہوتی ہیں ان کے اندر وارٹرز ہوتا ہے ویندرہ سارس ہوتے ہیں ہیڈروکلوریک اسٹرز ہوتا رہے ہوتے ہیں انسٹیڈ آف ڈیٹ انٹرنزک فیکٹرز ہوتے ہیں پیپسینو جن ان ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ایک سلائٹس کو پر بھی ڈسکس کیا تھا اور اس کے لئے موکس ہوتا ہے جو موکس نیک سیلز سکریٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار سے پانچ چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں کارڈیک ہم ہارٹ کیل بھی ڈیوز کرتے ہیں پیٹے اس کو کارڈیک سفینٹر کیوں کہتے ہیں اس کا نام ہی کارڈیک سفینٹر ہے نوڈوڑ کارڈیک ہارٹ کے لئے یوز ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو سفینٹر سکمک اور اور سکمک اور جو اسو فیکس کے درمیان ہوتا ہے مائٹ پی ڈیو تو دی پوزیشن آف دی ہارٹ کی وجہ سے اس کو کہا جا لیکن یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کارڈیک سفینٹر کیوں کہا جاتا ہے اس کا نام ہی کارڈیک سفینٹر ہے اب جو دوسرا پائیلورک سفینٹر ہے پائیلورس پڑا ہوا ہے اسو فیکس کے اندر سفینٹر پڑے ہوتے ہیں ایون کے ہارٹ کے اندر جو سفینٹر ہوتے ہیں ان کے ڈیفرینٹ نیمز ہوتے ہیں ٹھیکے تو یہ جو سفینٹر ہوتے ہیں نا ان کے نام پہ کبھی بھی نہیں جانا چاہیے کہ اس کا نام یہ کیوں ہے یہ کیوں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو جب ایک چیز فول اور فائنل ہے کہ اس کا نام کارڈیک سفینٹر ہے تو کارڈیک سفینٹر ہی رکھا گیا ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے وہ مجھے نہیں بتا لیکن میں دیکھوں کہ اگر مجھے کوئی مل گئی تو آئی ویل ٹیل یو انشاءاللہ شورٹ ٹھیک ہے بیٹا یہ اس لیے تو میں نے بتایا لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ آٹ کے باس ہوتا ہے بائیٹ بھی اس کی وجہ سے اس کا نام دیا گیا ہو ٹھیک ہے تو اگر ہم فنکشنز آف گیسٹرک یوز کے فنکشنز کے بارے میں بات کریں کہ جو یوز سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے کیا کیا فنکشنز ہوتی ہیں تو اس کے اندر مینل کیا کیا چیز ہوتی ہیں ایک تو والٹر ہوتا ہے واٹر نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو فوڈ آپ نے سوالو کیا ہے اس کو فردر لیکی فائی کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایس سی ایل پریزنٹ ہوتا ہے ایچ سی ال نہیں کیا کرنا ہوتا ہے ایس سی ال سے دو سے تین فنکشنز ہوتے ہیں پہلا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ فوڈ کو ایسی ل میفائی کرتا ہے دوسرا یہ کام کرتا ہے کہ جو سلیوری ہمائیل carrے سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس نے انومیٹ کرنا ہوتا ہے تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ جتنے بھی مایکرو آرگنیزم آپ نے جسٹ کی ہوتے ہیں دورنگ سوالونگ فیز تو ان کو اس نے کل کرنا ہوتا ہے تیسری اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس نے ایک ایسا انوارنمنٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے that is necessary for the action of پیپسن ٹھیک ہے اب جو پیپسینو جن ہے یہ ایکٹیویٹڈ to پیپسن by HCL HCL اگر سکریٹ نہیں ہوئے گا تو جو پیپسینو جن ہے that is not activated into the پیپسن یہ چار سے پانچ کام یہ ہو گئے جس کے علاوہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو پیپسن ہوتا ہے اس کی جو پی ایچ اوپی ہے وہ very low پی ایچ پر کام کر رہا ہوتا ہے اس کی جو پی ایچ ہے وہ 1.5 اور 3.5 کے درمیان exist کرتی ہے اگر یہ پی ایچ کو منٹین کرے گا HCL تو وہ اپنا فنکشن پر فارم کرے گا otherwise وہ پی ایچ کے اوپر کام ہی نہیں کر سکے گا پی ایچ زیادہ ہو گئی تو وہ بھی کام نہیں کرے گا اگر پی ایچ کام ہو گئی تو وہ بھی کام نہیں کرے گا جو اس کی پی ایچ ہوتی ہے وہ 1.5 سے لے کے 3.5 ہوتی ہے اس کے علاوہ انٹرنزک فیکٹرز ہوتا ہے یہ پروٹین کی فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ ویٹمان بی ڈویل کی ایفزارشن کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ویٹمان بی ڈویل کی ایفزارشن اگین بتا رہا ہوں from the terminal ileum سے ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ موکس سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اب جو موکس ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ سٹمہ کے لائننگ کے ساتھ جو آپ نے فوڈ کھایا ہوتا ہے اس میں جا کے اٹیچ ہون رہا ہوتا ہے وہ ویٹ بھی میکینیکل انجری نکاز کر دے اس لیے اس کے اندر موکس بھی پریزنٹ ہوتا ہے موکس بھی سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک بیریئر پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے between the food and abdominal valve to prevent the chemical انجری chemical انجری سے prevent کرنے کے لیے علاوہ جس افیشن آف گیسٹرک بیوسز ہیں وہ 3 فیزز ہوتی ہیں ان کے در پہلی فیز ہے سفیلیک فیز ہوتی ہے دوسری فیز گیسٹرک فیز ہوتی ہے اور تیسری انٹسٹائنل فیز ہوتی ہے اب جو گیسٹرک فیز ہوتی ہے یہ کا بکر ہوتی ہے اب اگر کھانا آپ کے سٹومک میں نہیں کہنچا اس سے پہلے یہ ایک ریفلیکس ٹوگرڈ فیز ہوتی ہے جس کے اندر ویگس نرف سٹیمولیشن ہوتی ہے ویگس نرف سٹیمولیشن ہونے کے ریزلٹ میں جس لیوری یا میلیز ہے وہ سکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب یہ سکریٹ کب ہوئے گا ان کنڈیشن میں سکریٹ ہوئے گا جب آپ نے یا تو کنڈیشن ریفلیکس ایکٹیویٹ کی ہوئی ہے کہ لائک آپ کو کھانا آپ نے ایک سپیسفیک ٹیم سٹ کیا ہوتا ہے لائک 2 پی ایم کھانا ہے 1 پی ایم کھانا ہے مارنگ 8 ایم کھانا ہے تو اس ٹائم یہ سلائیوہ سکریٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس طرح ہم نے ایک ڈاوپ کی ایک سیمپل پھلی تھی ادریز یہ کنڈیشن ریفلیکس نہیں ہے جب آپ کے پاس کھانے کی سمیل آئے گی آپ کو کھانا نظر آئے گا سائٹ آئے گی تو کیا ہوگا کہ آپ اورل کیاوٹی کے اندر سلائیوہ سکریٹ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن سم ٹائم سے ایک ایک ایس ویگرس نر کو کٹ کر دیا جاتا ہے سرجیکل پروسیڈ ریٹ انڈر گوز ریموول آف یا کٹ آف ویگرس نر اس نوان از ویگوٹمی سرجیکل اگر ویگرس نر کو ریموو کر دیا جاتا ہے تو یہ جو گیسٹیک فیز آف دستمک ہے یہ انیویڈ ہو جاتی ہے ہرک جاتی ہے اس کی ریزرٹ میں سمپیترک سٹیمولیشن ہونے شروع ہو جاتی ہے سپیترک سٹیمولیشن ہونے کے ریزرٹ میں گیسٹیک ایکٹیویٹی وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے دوسری فیز گیسٹیک فیز ہوتی ہے یہ بیٹا امپورٹنٹ ہیں اس لیے کہ یہ یوچس میں پہلے بھی آ چکی ہیں دوسری فیز ہوتی ہے گیسٹیک فیز ہوتی ہے گیسٹیک فیز کب سٹیمولیٹ ہوئے گی جب فوڈ جا کے انٹیرو انڈوکرائن سیلس کو جا کے ٹچ کرے گا انٹا پائیلورس جیسے اگر وہ ٹچ کرے گا تو سٹیمولیٹ ہونے شروع ہو جائے گی اور جو ڈیوڈی نام ہے یہ ایک ہارمون سکریٹ کرے گا that is known as گیسٹران اب یہ جو گیسٹران ہے یہ ڈیفرنیٹ بکس کہتی ہیں کچھ وہ کہتی ہیں کہ یہ سٹمک سے سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے کچھ وہ کہتی ہیں کہ یہ ڈیوڈی نام سے سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور سکریٹ ہونے کے بعد یہ سرکولیٹن کے اندر جاتا ہے سرکولیٹنگ بلڈ کے اندر جاتا ہے اور سرکولیٹنگ بلڈ کے اندر جنے کے بعد جا کے سٹمک کے اوپر ایکٹ کرتا ہے سٹمک کے اندر گیسٹرک گلینڈز پڑے ہوتے ہیں اور گیسترک گلینڈز آپ نے گیسٹرک ان کی سکریشن دینا شروع آر Joshar دیتی ہیں اس طرح جو گیسٹرک گلینڈز ہیں وہ اپنی سکریشن دیں گے اور یہ جو سکریشنز ہیں یہ کیا کریں گی کہ وہ جو کھانا آپ نے کھایا تھا اس کی کمپلیٹ دائیسٹن کاز کروانا شروع کر دے گے اور جیسے یہ گیسٹرن گیسٹرک جوز کو سٹیمولیٹ کرے گا یہ گیسٹرک دائیسٹرک جوز سکریٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جو گیسٹرک کی سکریشن ہے that is suppressed when the pH in the pylos falls below the 1.5 اب ہم نے کیا کہا تھا کہ پیپسن ہے وہ کیا کرتا ہے most effectively very low pH پر کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ very low pH کیتنی تھی 1.5 تھی same condition with the gestion کہ جب pH 1.5 پر پہنچے گی تو یہ جو گیسٹرن ہے اس کی نمیشن ہو جائے گی یہ suppressed ہو جائے گا یہ phase ختم ہو جائے گی اس کے بعد تیسری جو phase ہے وہ intestinal phase ہے intestinal phase کے اندر یہ ہوگا کہ جو partially digested food تھا جو stomach کے اندر تھا جس کا ہم نے قائم کا نام کیا تھا وہ pyloric safinder سے small intestine کے اندر آئے گا اور small intestine کے اندر دو ہارمونز release ہو رہے ہوتی ہیں اور وہ جو دو ہارمونز ہیں ان کے اندر پہلا جو ہارمون ہے وہ سیکریٹن ہے اور دوسرا ہارمون جو ہے وہ سی سی کی ہے ہولی سیسٹوکائنین ہے اب یہ سیکریٹ کہاں سے ہوتے ہیں that are produced by the endocrine cells and the intestinal miposa intestinal miposa سے endocrine cells پڑھے ہوتے ہیں وہاں سے یہ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں اب پہلا جو جیسے یہ سیکریٹ ہوئیں گے سیکریٹ ہونے کے result نے انہوں نے جو gastric juices ہوتے ہیں ان کی جو secretions ہوتی ہیں ان کو slow down کر دینا ہوتا ہے اور دوسرا gastric utility کو کام کر دینا ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو stomach کی emptying ability ہے وہ reduce ہونا شروع ہو جائے گی جو kind ہے وہ stomach وہ dudynam کے اندر آنا شروع ہو جائے گا اور جیسے dudynam کے اندر آئے گا تو مزید dudynam کے اندر اس کی break down ہونا شروع ہو جائے گی اب dudynam کے اندر جیسے ہی ہے گا liver سے بالانا شروع ہو جائے گا pancreatic juices آنا شروع ہو جائیں گے جیسے pancreatic juices آئیں گے یہ ساری چیزیں ملیں گی ملنے کے بعد جو stomach ہے وہ almost empty ہو جائے گا empty ہونے کے result میں جو carboiders میلز ہوئیں گے وہ stomach کے اندر کوئی 3 hours کے لیے stay کرتے ہیں جو proteins کا food ہوتا ہے وہ more than 3 hours stay کر رہا ہوتا ہے اور یہ fatty foods ہوتا ہے وہ more than 4 hours stay کر رہا ہوتا ہے جیسے یہ ان کی break down ہوئے گی break down ہونے کے بعد absorption ہوئے گی absorption ہونے کے بعد جو required amount جہاں جہاں پہ ہوئیں گی وہاں وہاں پہ پہ پہنچائیں گی جیسے یہ جی آئی ٹی سے absorb ہوئیں گے اس کے بعد liver کا حصہ بنیں گے liver کیا کرے گا کہ جتنے بھی toxic materials ہوئیں گے ان کو detoxify کر دیتا ہے detoxification کے بعد blood circulation کا اگین حصہ بننے کے بعد جہاں پہ جو چیز required ہوتی ہے وہاں پہ پہنچا دی جاتی ہے with the help of blood circulation ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم functions of stomach کی بات کریں یہ ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ تین phases تھی اور تیسری phase intestinal phase کے بارے میں ہم ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم few ایک منٹ کے لیے اگر ہم function of stomach ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم سلایڈ پر موگ کر جائیں گے تو function of stomach میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی جو چیز ہے جو آپ نے کھانا کھایا ہے وہ آپ کے few hours کے لیے stomach کے اندر stay کرتا ہے جب few hours کے لیے stomach کے اندر stay کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہ کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو stomach ہے یہ temporary passage provide کر رہا ہوتا ہے father food اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ stomach کے اندر digestive enzymes نیا کے ایکٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر tepsin is very very important تو ہم دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو stomach ہے پہلے چیز جو ہے فنکشن ہے اس کا کہ یہ temporary storage کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو stomach کے enzymes ہوتے ہیں یہ جو digestive enzymes ہوتے ہیں جن کے اندر pepsin ہے وہ stomach کے اوپر اوکے بیٹا لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا اوکے تو دوسرا کام یہ ہے کہ جو digestive enzymes سکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں جن کے اندر pepsin ہے اس نے stomach کے اندر یہ آکے ایکٹ کرنا ہوتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ chemical digestion میں help out کروا رہا ہوتا ہے جو پیپسن ہے جس نے پروٹین کو پولیپکٹائیڈز کے اندر convert کرنا ہوتا ہے چوتھی جو چیز ہوتی ہے اس نے mechanical breakdown کے اندر help کرنا ہوتا ہے mechanical breakdown کیسے ہوتی ہے کہ اس کے پاس three smooth muscles کی layers present ہوتی ہے جو کہ churning اور chipping کروا رہی ہوتی ہے تاکہ جو gastric uses ہیں وہ ساتھ میں add ہونا شروع ہو جائیں اور جو content of food ہے that will be more liquefied اور وہ جیسے ہی gastric content ہے یہ gastric uses bolus کے ساتھ ملیں گے تو اس قوم نے کہا ہے کہ یہ قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پیرس امپیترک nervous stimulation بڑھتی ہے پیرس امپیترک nervous stimulation بڑھنے کے result میں جو gastric motility ہے اور جو secretions ہے وہ increase ہونے شروع ہو جائے گی اس کے لحاوہ important function اس کا ہے کہ اس کے اندر limited absorption ہوتی ہے limited absorption میں alcohol کی limited absorption ہوتی ہے کچھ drugs اگر لی ہیں تو اس کی limited absorption ہوتی ہے اس کے بعد یہ first effect کے لیے جا رہی ہوتی ہے یہ water کی absorption ہوتی ہے اس کے لحاوہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو hcl ہے یہ کیا کرتا ہے کہ وہ micro organism جو کہ ingest ہو جاتی ہیں آپ نے food لیا food کے ساتھ stomach کے اندر سے لگ گئے ہیں تو اس کو اس نے non specific defense against the microbes provide کرنا ہوتا ہے اس کے لحاوہ intrinsic factor اگر ہم بات کریں کہ stomach کے part کے اندر intrinsic factor جو کہ proteins ہیں وہ secret out ہو رہی ہوتی ہے اگر intrinsic factor secret نہیں ہوئے گا تو اس کے result میں vitamin b12 کی absorption نہیں ہوئے گی اگر vitamin b12 کی absorption نہیں ہوئے گی تو that will lead to vitamin b12 deficiency انیمیا تو انیمیا کو lead کر رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ 6-7 ہو گیا function اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے ایک gastric contents endo duty نام کے لیے prepare کرنا ہوتا ہے بیٹا آج والے بک سے ملے گا پہلے والے بھی بک سے یہ ڈانٹ وار رہی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہ کیا کرتا ہے کہ ایک gastric contents جو کہ stomach سے duty نام کے اندر جانے ہوتے ہیں اس کے لیے passage provide کر رہا ہوتا ہے اور وہ passage کیا ہوتا ہے pylorics of inter کی فارم میں ہوتا ہے اور pylorics of inter again ایک communication یہ gardening's of inter ہوتا ہے اور وہ gardening's of inter کہاں پہ present ہوتا ہے stomach اور duty نام کے اندر ہے نارملی یہ سکھ انٹر کلوز ہوتا ہے تاکہ جو back flow ہے اس کو انیویٹ کیا جا سکے یا جو قائم جو کہ duty نام کے اندر آ چکا ہوتا ہے اس کو stomach کے اندر آنے سے prevent کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ gastron کی secretions again آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیے بھی کہتی ہیں کہ یہ stomach سے بھی secret ہو رہا ہوتا ہے وہ کیے بھی کہتی ہیں کہ یہ duty نام سے بھی secret ہو رہا ہوتا ہے تو یہ duty نام سے بھی secret ہوتا ہے اور stomach سے بھی secret ہوتا ہے اس کے بعد یہ کیا بنتا ہے blood circulation کا حصہ بنتا ہے blood circulation کا حصہ بننے کے بعد gastric glands کے اوپر ایکٹ کرتا ہے اور gastric glands سے یہ secretions زیادہ سے زیادہ آ رہی ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سا overview تھا جو کہ ہم نے stomach کے بارے میں discuss کیا ہے اس کے اندر اس کی phases بہت important ہیں function of gastric use important ہیں ابھی ہم اس لائرز کے اوپر discuss کر لیتے ہیں کہ کیا ہم نے چیزیں cover کر لی ہیں یہ ایک lining ہے جس کے اندر اوپر esophagus بنایا گیا ہے اس کو اگر نیچے دیکھا جائے تو lower esophagus دکھایا گیا ہے اور یہ cardicles central دکھایا گیا ہے اب یہ cardiclestekر ہے یہ esophagus اور stomach کے درمیان ہے then یہ bluntus والا area curvatures دکھایا گیا ہے greater curvature اور lesser curvature اور یہ اگر آپ دکھیں گے تو جو inner side ہے یہ lesser curvature کو شوڑ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ body کو شوڑ کر رہی ہے اور اگر backward دیکھیں گے تو greater curvature ہوتا ہے اس کو شوڑ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سمال سمال پروجیکشنز ہوتی ہیں جن کو بیوگی کہا جاتا ہے آپ بیوگی کیا کرتے ہیں اس کے اندر جو موکس ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے اور روگی کو ویٹ رکھتا ہے اور روگی آپس میں اس لیے موکس ہونے کی وجہ سے کلیپس نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا جو سفینٹر ہے وہ ایک پائلوریک سفینٹر ہے اگر آپ پائلوریک سفینٹر کو دیکھیں گے تو یہ سٹمک اور جو سمال انٹسٹائن ہے یہ نام کے ایریہ ہے اس کے درمیان پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ بھی اگن گارڈننگ کا کام کر رہا ہوتا ہے سین ویدہ جیسے یہ کارڈک سفینٹر گارڈننگ کا کام کر رہا ہوتا ہے اوکے یہ اس کے اندر کا پارڈ ہے اگر اس کو کٹ کیا جائے تو اس طرح کی اس کے اندر لائننسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اوپر یہ فنڈس کا ریجن ہوتا ہے یہ بارڈی کا ریجن ہے اور یہ درمیان میں پروجیکشنز ہیں اور یہ یوریوگی ہیں یہ ہیلپ اوٹ کر رہی ہوتی ہیں چیننگ اور چیپنگ میں اس کے علاوہ ڈائجیشن میں ہیلپ اوٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ ان کی ڈیفرنٹ لیئرز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ لیئرز کیا کیا ہوتی ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لیئر کیسے ہو سکتی ہیں کون کون سی لیئرز ہوتی ہیں کون کون سی لیئر پریزنٹ ہوتی ہیں اور کیا کیا کام کر رہی ہوتی ہیں موسیقی 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 گیا 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 گ ساتھ میں مکوزہ ہوتا ہے یہ ساری لیئرز پریزنٹ ہوتی ہے جو اس کو کورنگ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اگر ہم اس کے فنکشن کی بات کریں فنکشن میں امپورٹنٹ موٹر فنکشن ہوتا ہے سٹوریج ہوتا ہے مکسنگ ہوتا ہے ایمٹی انگ سیکریٹری فنکشن میں ایزوکرائن ایسیل سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے موکس سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے انٹرنزک فیکٹر سیکریٹ ہوتا ہے پیپسینوجن سیکریٹ ہوتا ہے اور انڈوکرائن گیسٹن سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اب اگر آپ اس کو بک سے دیکھیں گے تو یہی چیزیں اس کے اندر بھی آپ کو منشن ملیں گی اس کے علاوہ ڈائیسٹی پروٹینز اور لیپیڈز پریزنٹ ہوتے ہیں ابزارفشن وارٹر کی کم ابزارفشن ہو رہی ہوتی ہے آئیند کی ابزارفشن ہو رہی ہوتی ہے موکس کا فنکشن سیم ہی ہوتا ہے سیل ڈیفرینٹ اس لیے سیکریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سام ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کچھ سیل نان فنکشن ہونے شروع ہو جاتی ہیں یا جو سیلز ہے جو اسپیشلی اپی تھیلی میں اس کی شیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا موکس سیکریٹنگ سیلز جو گوبلٹ سیلز ہوتے ہیں گوبلٹ کی فارم میں بڑے ہوتے ہیں ان کی دینرویشن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے موکس سیکریٹنگ سیلز زیادہ زیادہ پریزنٹ ہوتے ہیں تاکہ جو ریوگی ہوتے ہیں ان کو فیٹ کیا جا سکے اگر موکس سیکریٹ نہیں ہوئے گا تو ایک تو جو روگی ہیں وہ کلیپس کرنا شروع کر دیں گے دوسری کنڈیشن یہ ہوئے گی کہ اگر موکس سیکریٹ نہیں ہوئے گا تو ایچ سیل کیا کرے گا ایچ سیل جو والز آف دی سٹمک ہیں ان کا روڑ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے موکس کے ساتھ ساتھ بائی کارپس بھی سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں جس کے نیچرز ہوتا ہے جس کی پی ایچ وان ٹو ٹو ہوتی ہے کمپوزیشن اور فنکشنز اس کی ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ وارٹرز ہوتے ہیں منرل سارس ہوتے ہیں موکس ہوتا ہے موکس سیل پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے انزائمز ہوتے ہیں چیف سیلز آ رہے ہوتے ہیں پیپسن، لائی پیسز، ڈائیشن میں ہلپ اٹھ رہا ہوتا ہے انٹرزیک فیکٹر آئی سیل ہوتا ہے فرام دی پائٹر سیل سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور انٹرزیک فیکٹر is the important فار ویٹمان بی ٹوال اگزارشن فرام دا سمال انٹسکائن ٹھیک ہے یہ سمال انٹسکائن سے یہ افزار ہو رہا ہوتا ہے ٹرمینل ایلیم سے افزار ہو رہا ہوتا ہے یہ ٹرمینل ایلیم کی کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے تو ویٹمان بی ٹوال اگزار نہیں ہوتا اور ویٹمان بی ٹوال دیفیشنس کی انیمی ہو جاتا ہے اوکے یہ اگین بیک سائیڈ والی سلائیڈ سے ہیں جس کے اوپر یہ شو کیا گیا ہے کہ جو ہارمون پروڈیوسنگ جی سیلز ہوتے ہیں اسکامہ کے اندر وہ بھی سیکریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیوڈی نام سے بھی سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اوکے فانکشنز انجسٹیڈ بیکٹیریا کو کیل کر رہا ہوتا ہے پروٹین ڈائیزیشن میں الپاوٹروا رہا ہوتا ہے اور ان ایکٹیویٹ پسینوجن انٹو پیپسن اپٹیمم پی ایچ فاردہ پیپسن ایکشن کے لیے پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے سٹیمولیٹ ڈی سیکریٹشن آف ہارمون دی پرموٹ ڈی فلو آف بائیل آن پانکریاتک بوسیز ڈیفینیٹلی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹری فیزز ہوتی ہیں جن کے اندر سفیلک گیسٹک اور انٹرسٹائنبل فیز ہوتی ہے یہ ہم نے پہلے آورویو میں ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے سفیلک فیز میں ایک کنڈیشنل اور انکنڈیشنل کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے اگر کنڈیشنل ہوئے گی تو اس میں سٹیمولاس، سمیل، سائیڈ، تھارٹ آف دا فوڈ ہوئے گا سینٹر برین ہوئے گا یہ فرینٹ الانگ ویگس نرو لے کے جائے گی انکنڈیشنل ہوئے گی تو جیسے اورل کیاویٹی کے اندر فوڈ جائے گا اس کا ٹیسٹ ہوگا تو وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گی اگر اس کا جو سینٹر ہوئے گا مڈالا ہم لانگ اٹھا ہوئے گا اور یہ فرینٹ ویگس نرو ہوئے گی دونوں کی جو نرو ہے جو ویگس نرو ہوتی ہے لیکن جو سینٹر ہوتا ہے یہی ڈفرینٹ ہوتا ہے اب اگر کنڈیشن ہے تو برین ہوئے گا اگر ہم اهنت ہوتا تو اس کے اندر دلت م ہے ڈال ہم لانگ اٹھا ہوتا ہے مداللہ ہم لانگ اٹھا یہ ٹھئنگرえー کر رہا ہوتا ہے گairesٹک فیس کی اگر ہم باہت کریں تو جیسے ہی فوڈ اسپ tienمک کے اندر آتا تو اس کے اندر جو نروس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وگن ویگرس نرکس تو کنٹرول ہوتا ہے اور کنٹینیوڈ گیسٹرک سکریشن اور موٹیلیٹی کنٹینیو رہتی ہے اور ہارمونل میں کیا ہے کہ گیسٹرن ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اب جو گیسٹرن ہوتا ہے ریچین ایسٹرٹ اور پکسین ہو جائے نا ٹھیک ہے تیسری جو فیز ہوتی ہے جس کے اندر فوڈ جو ڈیوڈینم کے اندر آ رہا ہوتا ہے انٹرسٹینل فیز کے اندر اس کے اندر جو نرویس سسٹم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے نرویس کنٹرول جو ہوتا ہے انیبیٹ گیسٹرک سکریشن اور موٹیلیٹی جیسے سٹمک سے انٹرسٹین کے اندر آئے گا فوڈ تو جو سٹمک ہے اس کے اندر جو گیسٹرک سکریشن ہے وہ انیبیٹ ہو جائے گی اور موٹیلیٹی انیبیٹ ہو نشو ہو جائے گی اوکے اب اس پیٹے یہ لاس سلائٹس کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ہارمونز کی بات کریں تو ہارمونز سکریٹن اور سی سی کے پولی سسٹو فائلن سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے جس نے گیسٹرن کی ریلیس کو فرام دا سٹمک انیبیٹ کر رہنا ہوتا ہے اور جس کے ریزلٹ میں جو گیسٹک موٹیلیٹی اور گیسٹ ایک سکریشن ہے یہ دونوں انیبیٹ ہو جاتی ہیں اوکے یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں یہ چیزیں شوک کی گئی ہیں اس کے بعد ہم ٹیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پینکریاز کے پارے میں ڈسکس کریں گے اوکے 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 آپ لوگوں کا ٹیسٹ کپ ہے اس کے لیے ریڈی رہیے گا اوکے تو پہلا سمپیترک سکنگلیشن ہوتی ہے پیرا سمپیترک پریگنگلینک نر فائبرز تو ویگس نرو میسج لے کے جاتی ہیں دوسرا جیسے اس کمک کے اندر پہنچتا ہے تو پیرا سمپیترک پوسٹ کے لیے رینے کی کیا کرتی ہیں یا گیسٹیک ٹی لینز کی اسٹیمولیشن کروا دیتی ہیں جس کے ریزارڈ میں کیسٹی گیو سکریشن ہونے شروع ہو جاتی ہیں تیسرے میں ہ Hern aqui کی گیسٹ جنگلیشن بلیڈ کے اندر جاتا ہے بلیڈ کے اندر جانے کے بعد اگین کسٹی کرنے کے بعد سمپیترک پا تک کی یہ سکریشن ہونے شروع ہو حدہ بائی نہ گیسٹک ٹی likیسٹ اوکے شارٹ ریویو تھا وہ رہ گیا انشاءاللہ وہ ہم نیکس لیکچرز کے سٹارٹ میں اگین اس کو ریویو کر لیں گے اس کے بعد نیکس ٹام انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ویتا پنک ریاض کہ پنک ریاض کیا کا کم کرتا ہے اوکے تھینکیو بری مچ سی یو انشاءاللہ نیکس لیکچرز اوکے بھائے